بہت بہت شکریہ چار پاکستانیوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور آج میں نے دن کے ٹائم ایک ویڈیو شیئر کی تھی مکہ سے ایک پاکستانی خاتھون کو گرفتار کیا گیا تو ابھی یہ بھائی صاحب چار پاکستانی اور لاکھوں ریال کا روپے کا اب نہیں بول سکتا میں لاکھوں ریال کی یہ ڈگٹی کی گیا ان کی طرف سے اب چھا میں آپ کو تفصیل تھوڑی سمجھا دوں اور ان کو گرفتار کیوں کیا گیا ہے اگر ہوتا کچھ یوں ہے جی آپ کو اس ویڈیو سے جو سبق ملنے والا ہے وہ بھی آپ کو لاس میں ضرور بتا� گا میں نے کیوں کہ ایسے لائف ایکسپیئنس لائف ایکسپیئنس تو نہیں بول سکتا لائف سین بہت سے دیکھے ہیں جی تو برحال جی کچھ یوں ہوا جی کہ یہ چاروں پاکستانی اسیر کے علاقے میں انہوں نے اپنا ایک گولڈ کی دکان تھی مارکن بول لے لیکن ایک دکان انہوں نے وہاں کے تالے بغیرہ جو بھی تھے بھائی ایک بندہ تو رلا ہوگا زاری سبت بھی لا ہوگا ان کے ساتھ تو وہ تالے بغیرہ رات کو کھلوائے اور اس کے بعد جتنا بھی گولڈ سا دکان سے چ گولڈ تھا وہ اور اس کے بعد ماشاءاللہ گولڈ کے ریٹ کے متعلق بھی آپ کو تو علم ہی ہے جی ابھی تو لاسٹ ٹام جب میں نے سفر کی جدہ ٹو لہر گرے اس ٹائم میں نے جو رنگ اینڈ اور ساتھ میں ایک دوست تھا اس نے جو کچھ لیا اس کی ویڈیو میں نے شیئر کی تھی سعودی ریبے میں کیا ریٹ چڑھ رہے ہیں اس وقت تو پچیش اپیس سو ستائیس سو کے راؤن میں یعنی کہ بائیس سو سے لے کر چوبیس پچیس سو کے راؤن میں بارہ گرام کا ریٹ بتایا جا رہ ہے تو اس کے بعد پھر سعودی مبیلس نے اپنا کام شروع کیا ہے سی سی ٹی وی فوٹیز کی مدد سے ان بندوں کو شراخت کیا گیا ہے بعد میں جہاں جہاں یہ ان کے مبیل ٹریس کیا گیا ہے جہاں جہاں پر یہ بھائی ساب بھاگے ہوئے تھے پکچر آپ کو ساتھ میں دکھا رہوں میں ان چاروں کو اٹھا لیا گیا ہے ابھی لمبے عرصے کے لیے جلوے پڑے رہیں گے اور ساتھ میں جو فائن وغیرہ اور جرمانہ وغیرہ وہ تو الگ سے ہوگا سبق اس ویڈیو سے یہ اثر کرنا چاہیے جی کہ ایسا کوئی بھی اگر آپ کا دوست بھی ہے یقین کیجئے اگر ایسا کوئی بندہ آپ کا دوست بھی ہے تو اس سے دور رہیے گا کیونکہ جب وہ پکڑا جائے گا اگر آپ اس کے ساتھ ہوئے تو آپ بھی اٹھا لیے جائیں گے پوچھ گوچھ ہوگی آپ کو چھوڑتے چھوڑتے دو تین ماہ وہ لے جائیں گے تو ایسے دوستوں سے بھی پرہیز کیجئے کیونکہ یہ اپنا اور اپنی فیملیز کا خیال تو رکھتے نہیں ہیں جو پاکستان میں بیٹھے ہوئ یہ پاکستان کا بقیادہ اوپر سے نام بھی بدنام کرتے ہیں